اسلام علیکم گائز بیٹے اینڈ رامی کی نیکسٹ ایپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فائق کی ماں انم کے ساتھ رشتہ برقرار رکھنا چاہتی ہیں لیکن آئیزہ کے والد نے ہی مانتے کہ جس شیشے میں ایک بار درار آ جائے نا وہ ہمیشہ کے لیے بدنما ہو جاتا ہے جو رشتہ ایک بار ٹوٹ گیا سمجھو وہ ٹوٹ گیا اسے دوبارہ جھوڑنا مناسب نہیں ہے انم بھی اپنے اببو کے فیصلے پر مطمئن ہوتی ہے کہ اببو جو میرے لیے فیصلہ کر رہی ہے وہی میرے لیے بہتر ہوگا لیکن اندر سے وہ خوش نہیں ہوتی اس کے بعد آئیزہ کی پپو کہتی ہیں کہ بھائی صاحب آپ فائق کی ماں کو انکار نہ کریں انم بہت معصوم اور فرما بردار ہے مت کریں اس کے ساتھ ایسا اس نے صرف آپ کے حکم پر سر جھکایا ہے لیکن اندر سے وہ خوش نہیں ہے اور فائق میں ہی اس کی خوشی ہے اس کی خاموشی کو سمجھئے بھائی صاحب جب آپ آئیزہ کے لیے اپنے اصولوں کو توڑ سکتے ہیں تو انم کے لیے کیوں نہیں اب شاید آئیزہ کے والد اس رشتے کے ل ہوتے ہیں کہ آپ نے بہت جلد ریکاور کر لیا ہے جواب میں دانش کے والد کہتے ہیں کہ یہ سارا کریڈٹ ہماری بہو کو جاتا ہے صرف فیزہ کی وجہ سے دانش میں اتنی جلدی تبدیلی آئی ہے دوسری طرف ساتھ کے والد کی چال تھی ساتھ کو اپنے پاس بلانی کی وہ صرف آئیزہ اور ساتھ کو دور کرنا چاہتے ہیں وہ آئیزہ سے کہتے ہیں کہ ساتھ اب ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا تم نے اگر ساتھ رہنا ہے رہو ورنہ تم جا سکتی ہو یہاں سے ادھر وہ ساتھ کے بھی کان بھ دیتے ہیں کہ آئیزہ یہاں آنے سے خوش نہیں ہے اور آئیزہ مجھ سے نفرت کرتی ہے وہ یہاں کبھی نہیں رہے گی اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گی جواب میں ساتھ کہتا ہے کہ ڈیڈ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا اس کے بعد آئیزہ بھی ساتھ سے کہتی ہے کہ ساتھ تم رہو اپنے ڈیڈ کے پاس لیکن مجھے آنٹی کے پاس چھوڑ آؤ جبکہ ساتھ آئیزہ پر گصہ کرتا ہے کہ آئیزہ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو میری تم نے اگر رہنا ہے تو یہی رہو گی اور اگر تم نے نہیں رہنا تو چلی جاؤ اپنے باپ کے گھر واپس مجھے نہیں پروا تمہاری ساتھ نے آئیزہ کی زندگی مشکل کر دی اتنا پیار کرنے والا انسان اتنی جلدی بدل جائے گا یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا